برطانیہ کے شہر برمنگم مقاتب فکر کے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جو مکتبہ ہے مصباح القرآن پاکستان ہے اس کے زیر احتمام اس کو پوری عقیدت اور پوری محنت اور مشکت کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے آج وہ کارین کے سامنے ہے تو آج اس تقریب کے اندر اس کی رونمائی ہو رہی ہے برمنگم اور اس کے مضافحات سے تقریباً سو کے قریب علماء کرام اس تقریب کے اندر موجود ہیں جو اس کتاب پہ اپنی آراء کا اظہار کریں گے اور حضور سیدنا غوث العظم کیس جو علمی اور فکری اور جو اجتہادی کاوش ہے اس کے متعلق لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کس قدر عظیم کام تھا جو حضور سیدنا غوث العظم نے اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیا آپ کی بہت سیکھ اور بھی کتابیں ہیں لیکن ان کتابوں میں یہ کتاب آج تک نایاب تھی خاص طور پر تفسیر الجلانی کے موجود سے آپ نے اس کو پرتب کر کے جس کے در احسان فرمایا ہے اور میں سمجھوں کہ مسلمانوں پر یہ ایک عظیم خوبصورت قسم کا احسان ہے اور حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی کارنامے کو جو کہ مفقود ہو چکا تھا اس کو دوبارہ منسائی شہود پر لاکر دنیا علم و عرفان کو یہ پیغام دیا کہ حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صرف اجتماعات کرنا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے علمی اور فکھی اور فکری کارناموں کو دنیا کے سامنے لائے جائے کوئی دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بہت ہی بہترین اردو میں ترجمانی کی ہے ہر مسلمان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور اس کو برکت کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے بھی اس کو ضرور خریدیں اور اپنے دوستوں کو اس کا توفہ پیش کریں مفتی صاحب نے بہت بڑا علمی کارنامہ سر انجام دیئے اور علمی حلقوں میں خصوصی طور پر یہ بہت بڑی کاوش ہے اور یہ آپ کا احسان ہے جو کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گا یہ جو تفسیر تھی حضور سید غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلے ایک مخطوطے کی صورت میں تقریباً نو سو سال جو ہے وہ ایک لیبریری میں پڑی رہی تو کچھ دوستوں کی کوشش سے وہ وہاں سے باہر نکال کے اس کا عربی میں اس کی پرنٹنگ کر دی گئی تو وہ جب ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے قبلہ مفتی عبد الرسول منصور صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ حضور آپ اس کا اردو ترجمہ کریں انہوں نے جب اردو ترجمہ مکمل کیا ابھی کر رہے ہیں مکمل ہوا نہیں صرف گیارہ پارے جو ہے اس کی دو جلدیں جب مکمل ہوئیں تو پھر ہم نے اس کو پرنٹ کر آیا اور اس کو پھر یوکے میں لے کے آئے آج اس کی تقریب روح نوائی کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو درجہ قبول فرمائے